موسیقی ایسی اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی موسیقی موسیقی تو امری سر کی فوٹور کی شروعات میں نے کری اس تیسٹیس ربڑی فلودہ کے ساتھ میں اب جنرلی دلی میں یا الگ الگ نورتھ انڈیا کی جگہوں پہ جو ربڑی فلودہ دیا جاتا ہے وہ ربڑی فلودہ نہیں ہوتا بلکہ کلفی فلودہ ہوتا ہے پھر یہاں پر ملتا ہے ربڑی فلودہ پلس کلفی فلودہ دونوں کا مکچچر تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں یہ کلفی بھی ہے اور ساتھ میں فلودہ بھی ہے اور ساتھ میں ربڑی بھی ہے تو یہ تینوں کو کمبینیشن ایک بہت ہی امیزنگ ایکسپیریئنس رہا اور یہاں کی کلفی فلودہ سب سے مشہور ہونے کا سب سے بڑا سنکیت یہ بھی ہے کہ یہاں پہ سردیوں میں بھی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں اور یقین مانی ہے یہ ایک بہترین ایکسپیریئنس میرے لئے رہا تو ابھی میں ہوں وال برسار روڈ پہ اور اس ٹائم میں ہوں مہا جن ریفرشمنٹ ہاؤس چونکہ تقریباً دن نائنٹین سوٹی سے ہی ہم لگ ہے اور یہاں کی خاص بات ہے کلفی فلودہ اور یہاں کی خاص بات ہے کلفی فلودہ چونکہ اس میں صرف کلفی فلودہ ہی نہیں ہے یہ ایک سکرائیس ایلیمنٹ بھی ہے جیسے ربڑی سنتیس پر مہا جن ساتھ مہا جن ہے تھوڑا سمین سے جان لیتا ہوں سب آؤون ہے سب کتنا ٹائم ہو گئے شاپ کو آپ پتا سب نائنٹین سوٹی کی شاپ چھے پیسٹ ہے اور ابھی جو ہے یہ جو کلفی فلودہ تب ہی سے چل رہا ہی ہے اس میں جو آپ نے خواہ سب نیچول ہے نیچول ہے رائٹ رائٹ اوکے اگر کسر بستہ ہے تو کسر بستہ ہے تو کسر بستہ ہے تو کسر بستہ ہے بڑی آری اور یہ پروپر ملک کی بنی ہوئی ہے اس میں کوئی بھی نیگرینٹ ایسا نہیں ہے جو آؤسیٹ ایسے سوخہ دون ہو گیا سوخہ دون ہو گیا سوخہ دون ہو گیا سب کچھ سپالے پر اور یہ پروپر اس میں کوئی بھی سرثیٹک کلر رہی ہے کوئی بھی سرثیٹک کچھ دیل میں ہے جو ہام کرے پر جو خواہ یہ واقع میں تیست ہے اس کا بہت بردست ہام یہ پیشیلٹی ہے آپ کی یہ ہے یہ ہواب مائل سٹون ہے ہے آپ کے پاس پاس کچھ میں آپ کو کاتھ بھی ان کا دکھا دیتا ہوں تو اس فوڈ ٹور کی شروعات میٹھے سے کرنے کے بعد میں چل پڑا اپنی اگلی ڈیسٹینیشن کی اور جو تھا امرسری کلچہ اور یہ امرسری کلچے کے لیے میں جہاں پہ جا رہا ہوں وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ لوکیشن ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارسری کلچے کے لیے میں جانتے ہیں یہ بیسیکلی جو شاپ ہے یہ یہاں پر جلے بھی چاپ پہ ہے اب یہاں پہ ایسے کلچوں میں خاص کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں تو میں نے جو کلچے مگایاں چلیے دیکھتے ہیں یہاں کلچے تھوڑے سے خاص کیا رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کلچوں میں سٹفنگ ہوتی ہے چلیے دیکھتے ہیں میں نے مگایا ہے علو کلچے اور اسے دیا جاتا ہے چھولوں کے ساتھ اور چھولے سے پکٹ تیسٹے کے لیے میں میں نے آپ کے لیے سے تیسٹے کے بتانے والوں کے اور اگر میں بات کروں چھتنی کی بہت سپردر چھتنی آئی ہے جیسے اس بلینڈیٹ و ایملی اور پیاج دونوں کو میسے گئے چھتنی ہے مرچوں میں اس میں بیسیکلی یک ہے اور تلچے پیاج کو فیلتا ہوں اگرانا چاہاں مجھے ہیں وہ لوگ یہ اس طبقی ہے جو جو چھتر کھر جیسے جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں کم کھر رکھے ہیں نعم کم کھر کرکٹ ملکہ میں سوشنا تکوں نے کلچے کی سٹفنگ دے فولی اللہ ہماری ہیں اور دنیا بھی ہے اس میں اور اگر آپ چھٹکی دیکھنے لگے ہماری ادرکہ اچار بیس کے ساتھ میں ہے اچار بیس کے ساتھ میں ہے موسیقی کتنا ٹائم ہو گیا شاپ کو کلے سال چالی پنتالیس سال تو بات ہو چالیس پنتالیس سال ہو چکے ہیں شاپ کو تو یہ صرف کلچا پی آنکیس ہم کلچے بناتے ہیں یہ ہمارا کھاندہ نہیں پرویشنل یہ دادا بابا سب یہی کام کرتے ہیں جب بھی آپ یہاں پہ آتے ہیں جلیبی چوک جلیبی چوک سے تھوڑا سا آپ اندر آجائیے میں گوگل لوکیشن نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا تو یہاں پہ ضرور آئیے اور ان کے کلچے ضرور ٹیسٹ کیجئے اور میرا جو بیلتا دیکھو اپروکسمیٹلی 40 روپیز تو 40 روپے میں پیٹ بھر کے آپ یہاں پہ کھا سکتے ہیں تو سپائیسی امریساری کلچے کو ٹیسٹ کرنے کے بعد کچھ میٹھا تو ضرور بنتا ہے اور اسی میٹھے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں جہاں پہ پہ پہنچ رہا ہوں وہ ہے جلیبی کا ایک ہےور تو میں کہاں جا رہا ہوں تو چلے دیکھتے ہیں میں اس ٹیم ہوں امریسار میں ایک رکشے پر اور یہ بہت ضرور ہی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں پچے گا تو ایسے ہی پچے گا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے جھٹکے آئیں گے کھانا پچے گا سو بیکشور رکشہ پہ یہاں پہ ضرور ہے آپ ایک بلکوں میں ای رکشہ پہ سپیسپیکٹ فیلحال امریسار کی ان تنگ گلیوں میں رکشے میں بیٹھ کر میں آپ کو جہاں لے کے جا رہا ہوں وہ ہے ایک بیزی مارکٹ ایریا اور اس بیزی مارکٹ ایریا میں ایک چھوٹی سی مٹھائی کی دکان اس میں ایسا خاص کیا ہے اور میں وہاں پہ کیوں جا رہا ہوں چلیے دیکھتے ہیں فمریسار میں ابھی میں ہوں جس جگہ پہ اس کو جلیوی چوک بھی کہا جاتا ہے اور بیسیکلی اس کا ریزن ہے قرداس رام جلیوی والا جو میرے ٹھیک سامنے ہے میں بہت زیادہ جلیبی فریق نہیں ہوں بہت آپ تک مجھے فلیورز تو لے کے آنے اور اس کا ریزن میں آپ پہ آیا ہوں تو چلیے چلتے ہیں قلاب انفر ایک برداس جلیبی والے جی کے پاس اور دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کی جلیبیوں میں ایسا خاص کیا ہے کیونے اپنے ٹھیک سامنے زیادہ ٹھیک سامنے کیونے بہت آپ Oui شرکھتے ہیں اپنے ٹھیک سامنے سامنے ہوں سیسٹی فور ایر سے ہے اور یہاں پہ کیا خاص بات کی ہے آپ کی جلیبی ویسے ہیں جلیبی ہے اور کیا ہے؟ غلاب جمون پتیسہ بیسن کے لئے دوار ہے پتیسہ بیسن کے لئے دوار ہے گریٹ یہاں گریٹ جلیبی آپ مجھے آپ دکھائیں گے چی تو میں نے این سے جلیبی لی ہے اور بلیف میں یہ دیکھنے میں بہت کرسپی ہے چھوٹا سا میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا دے رہا ہوں جلیبی ہے اس میں اگر آپ جلیبی دیکھ رہے ہیں کچھ زیادہ ہی اس میں رس ہے کرسپی بھی بہت ہے سپر آسم یہاں یہاں جلیبی جو میں نے اب تک کھائی ہے یہاں یہاں کھرنچی بھی ہے اور اندر سے بلکل سوفٹ ہے کرنچی اور سوفٹ کا جو کمبینیشن ہے شاید ان کی جلیبیوں کو کپی خاص بناتا ہے تو اگر میں تھوڑا سا آپ کو اندر سے بھی دیکھانا چاہتا ہوں چاہتا ہوں اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو اندر سے آپ دیکھ پائیں گے سوفٹ ہی زیادہ ہے اور بھار سے کرنچی اور ٹرپنگ جلیبی میں اسے کہوں گا ٹرپنگ جلیبی ہے کیونکہ جووس بہت زبردست ہے جو جلیبی کا رہتا ہے چاشنی بیسکلی ہم پرفیکٹ میک شور یہاں کی جلیبی آپ ضرور ٹیسٹ کریں ہم پرفیکٹ میک شور کہ یہاں کی جلیبی آپ ضرور ٹیسٹ کریں گرنچی اور سوفٹ امری سر کی فود جرنی کو آگے بڑھاتے ہوئے جس نیکس ڈیسٹینیشن پر میں آ پہنچ رہا ہوں وہ ہے امری سر کا سب سے مشہور فود آؤٹلیٹ براواندار ڈھابا اب اس میں ایسی خاص بات کیا ہے یہاں پر اتنے سارے لوگ کیوں آتے ہیں اس کو ایکسپلور کرنا بھی بہت ضروری ہے تو چلیئے سیدھا چلتے ہیں براواندار ڈھابا میں بیلکم ٹو اس نیو اپیسوڈ اس اپیسوڈ میں میں ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں براواندار ڈھابا جو ایک کافی فیمس جوائنٹ ہے امری سر میں تو اور کافی مشہور بھی ہیں انپیہ کیے تو چلیئے تھوڑا سا جانتے ہیں اس میں ایسا خاص بات گیا ہے اور یہ کیوں اتنے ایک آثنٹک پنجابی ریسٹران جو پنجابی کلچر کو اور پنجابی ڈیسٹ کو بہت بکھو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے ایک must visit location ہے یہاں پر بڑھتی ہوئی فیڈ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس ریسٹران کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہاں پر جو کیزینز ملتے ہیں اس کو آپ یہاں پر اس منیو کے اندر بھی ویڈیو کو پوس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میک شور کریں صرف دیکھیں ہی نہیں یہاں پر کھانے کے لئے بھی ضرور آئے بدگل اللہم کے مرنے کی بکھانے کے لئے بھی سکر ہو sکر 떠�monstration اس کے لئے لے امریک شروع سے لوگوں نے ایک پاتے ہیں امریک شروع کے گھر میں اوپر transfer ہو یہاں پھانے کے لئے 겹ول ہے جو میں جائے کے لئے دخون اور شروع میں ہوسکا سب سے دیکھوا، جاں جائے گام کہیں جس بچور کے لئے کریں اس کے لئے مفتول ہوں یہ ریسٹراؤں ہیں، مین ٹاؤن ہال میں اور کافی مجبور ہیں، بہت لوگیں آ پر آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ یہ ایکسپلور کریں گے ہم اس لوگ میں تو میں نے بسکلی مانگائی ہے، چونکہ یہاں پہ کافی ایٹمز ہیں، سب تو نہیں میں خواہ پاؤں گا چونکہ میرا بڑا پیٹ بھی بڑا ہوگا تو پھلار میں نے مانگائی ہے، تھوڑی تھوڑی سبڑیاں میں تھوڑی تھوڑی سبڑیاں میں نے ان کو کہیں دیکھ بنایاں قانٹیٹی میں کی زیادہ ہوتی ہیں، بہت میں نے اس پیسیفکلی کا تھوڑا تھا کہ بیسٹیج نہ ہو، اور میں سارے ٹیسٹ بھی آپ تر میں پہنچا ہوں، تو میں پہلے آپ کو تھالی دکھاتا ہوں میری تھالی میں کیا ہے، یہ جو میں نے مگائی ہے، جیسے تھالی، اور میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں، کیا کہ اس میں سلجیاں ہوں، کیا چاہ دیکھ گئی ہیں، اور پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹیسٹ کی، تو پہلے لیٹس، ہی وک ایٹھ ڈی تو تھالی میں جو مجھے دی گئی ہے this is ڈال اور ڈال میں میں دیکھ پا ہوں کھوڑا گھی وغیرہ اچھا کاسا ہے this is good سیکنڈ جو سبجی ہے basically this is پانیر کی سبجی اور پانیر بھی کافی جنڈر سے ماؤنٹ میں ہے اس میں اور ساتھ میں ہے پنجابی چھولیا اگر آپ پنجاب آتے ہیں تو چھولے کو آپ کو ٹرائی کرنے کی بڑھیں گے this is must thing to be tried again تھوڑے سے چابل اور یہ میں بتا دوں اور یہاں پر جو کلچوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں وہ ہیں یہ پیچ اور مرچ اور ساتھ میں اس کے ہے یہ دہی اور ساتھ میں ہے یہ لچھا پرانٹھا اور یہ اچھا رنجل دیا گیا تو تھوڑا سمیں آپ کو پتا تا ہوں ٹیسٹ ان سب کا کیسے ہے so this is سالی کوئی تو پہلے میں ٹیسٹ کر رہا ہوں یہ دال بہت بڑی ادار دائی ہے this is one of the finest دال جو میں دکھائی ہے بہت اچھا تیسٹ پانیر کی دیا گیا تو ہر میں پانیر کو آپ کو دکھا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو ٹیسٹر دکھا دیتا ہوں اس کا بہت سوٹ پانیر ہے again and تھوڑا سا میں یہ ٹیسٹ بھی آپ کو کر کے دکھا دا ہوں کی کا اس میں بڑا زبادہ سواد ہے بہت زبادہ سواد ہے اور میں آپ نے بتاؤ یہ پیور بیسک لی ہے اس میں بہت باقی اس بھالا سواد ہے پانیر آئے 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 چھوڑے بھی دیکھ رہے تھے تو چھوڑوں کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پنیر آئی ہے this is پانیر ہیں چھوڑے اور بہت بڑی ہے مجھے اور سمجھ میں آ رہے ہیں آپ پہ اتنے لوگ آتے کیوں ہیں amazing food دینوں سب جی میں نے سوائے کری fantastic چاور سمپل ہے بھیک ہے ملکانیاں چاور کے اندر بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ رہے ہیں ہلکیوں کی گھی کا دینیا ہے پھوڑا سا جیرہ ہے میں آپ سے بیٹھاؤ دوں جیسے جیرہ دینیا تو ابھی لیکچا پرانٹھا بچے میں سو بھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بکاو نہیں جیرہ بک stroke امران حمل پرiyorsun – ملکانیاں چاور پرانٹھا جنب ملکانی اس کیا ساکھی بیت سے کھلانا Kennedy یہ ہے پرکیٹ خانہ خانہ پکرامہ در خوابہ پہی ہے میں نے رائتہ دیس نہیں کیا تھا رائتہ پکوڑیوں کا ہے اور اگر یہ پکوڑیوں کا رائتہ بھی مانڈا ہے سیمپل ہے اور بہت بڑی ہے پکوڑیاں ہیں پھڑ اس میں کالی مرس ہے اور جاڑا دری ہے پندل تو اوورال میرا براواندہ ڈھابا کا یہ ایکسپینینس بہت ہی ڈلیشیس رہا اور یہ ایک ہائیلی ریکومینڈڈ آوٹلیٹ ہے جب بھی آپ امرسد میں آتے ہیں تو یہاں پر ضرور آئیے یہاں کی الگٹ کے سبجیاں جن میں دیسیگی کا خاص فلیور تھا آثنٹک پجابی فوڈ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں تو میک شور جب بھی آپ امرسد آئیں براواندہ ڈھابا میں ضرور آئیں براواندہ ڈھابا کل بہترین فوڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد جو نیکس ڈیسٹینیشن میں نے چوز کری وہ تھا بریجواسی چارٹ بندار تو میں ابھی ہوں امرسد میں بریجواسی چارٹ بندار پہ یہ کافی فیمس شاپ ہے اگر آپ چارٹ کی بات کریں امرسد میں کافی برانچیں بھی ہیں ان کی پھلال میں جس برانچ میں ہوں یہ برانچ بی کے دت گینڈ میں اور یہاں پر جو ہے میں ٹرائے کرنے والا ہوں مسالہ علو ٹکی اور ہوتڈ اب یہ ہوتڈاگ یا ہوڈو جو بھی ہے مدھا فینٹیسٹک اس میں ٹکی ہوگی اور چلے دیکھتے ہیں اس کا پھلیبر کیا سکتے ہیں بریجواسی چارٹ بندار کی سپیشیلٹی ہے یہاں کا چارٹ اور چارٹ میں چاہے وہ مسالہ علو ٹکی ہو یا یہاں کا سپیشل ہوتڈاگ جسے وہ شورٹ کر کے نیشلز میں کہتے ہیں ہوڈو یعنی کے ایچو دیو تو دونوں ہی میں نے اس بار ڈیسائٹ کیا ٹرائے کرنے کے لیے مسالہ علو ٹکی اور ہوتڈاگ تو چلی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کا ریویو کیا ہے ان کا ٹیسٹ کیا سا ہے تو چلتے ہیں بریجواسی چارٹ بندار کے ٹیسٹ ٹور پہ تو فیلال جو میرے لیے بنائے جا رہا ہے وہ ہے یہ ہوتڈاگ اور آلو ٹکی اب یہ سپیشل ہوتڈاگ جو ہے یہ ٹکی کو ڈال کر بنائے جاتا ہے جس میں ڈالی جاتی ہے پیاج اور چٹنی اب اس کا ایک کامبینیشن کچھ الگ اٹھ کے ضرور ہے یہاں پر اور اسی لئے میں نے سوچا کہ میں یہ ہوتڈاگ ضرور ٹرائے کروں اور اس ہوتڈاگ میں ڈالی گئی تھی املی والی میٹھی چٹنی اور یہ کافی ایک اچھا کامپلیمنٹ تھا ٹکی والے ہوتڈاگ کے لیے اور ساتھ میں جو ڈالا جا رہا تھا انٹرسٹنگ میٹیریل وہ تھا یہ چارٹ پاپڑی یعنی کی گولگپے اور پکوڑے اب اس کا ٹکی یا ہوتڈاگ میں ڈال کے چارٹ بنانا کافی انٹرسٹنگ کنسیپٹ لگا مجھے تو ابھی میں ہوں بریجواسی چارٹ پلڈال میں اور میں نے آرڈر کیا ہے ہوتڈاگ اب یہ ہوتڈاگ بیسیکلی کیا ہے ہوتڈاگ کو ابھی لوگ ہوتڈاگ کہتے ہوں گے تو کچھ نہیں کیا ہوتڈاگ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس میں لوگوں نے ٹککی کلوٹ کر دی ہے اور تھوڑے چٹنی اور مسالے بغیرہ ہیں تو دے انکلوڈید انٹو ایٹ تو ٹککی اور ڈالک و چٹنی سیمپل تو دس اس پھوٹو میں پہلہ ٹیسٹ کر کے آپ نے دو چٹنی کے ساتھ ایک ریٹیا اور ایک پڑی یعنی کی پودینے کی اور املی کی تھوڑا چٹ پٹا بھی ہے تھوڑا سا میٹھا بھی پیاز اور چٹنی کے ساتھ بہت بڑی ایسا تیسٹ آ رہا ہے سیکنڈ ڈیش جو میں نے آپ پہ ٹرائے کی وہ تھی مسالہ علو ٹکی مسالہ علو ٹکی کو بھی یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کول گپے اور پکوڑوں کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے جس میں سیف کا بھی مکسچر ہوتا ہے انٹرسٹنگ کامبینیشن مسالہ علو ٹکی تو بریج باسی چاٹ پٹا میں نے نیکسٹ آئیٹم مانگایا ہے اس اس مسالہ علو ٹکی تو میں آپ کو اس کا بھی ٹیسٹ کر رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس اس کرسپی کرسپی بہت اچھی ہے یہ بہت بڑی آئے سیف کے ساتھ اس کا کامبینیشن بہت بڑی آ رہا ہے کیونکہ اس میں سیف کی کرنچی نیس آ رہی ہے اور ٹکی بھی کافی خستا یا کرنچی ٹائپ کی ہے اور مسالہ پرپیکٹ چٹنی اور دائی بھی اس کے ساتھ سر ہوتی ہے آدو کے ساتھ بہت بڑی آئے اور بریج باسی چاٹ میں چاٹ میں انویشنز کرنا مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا اور میری طرف سے یہ definitely recommended ہے ہمجھے سر کا کوئی بھی فوت تور ایک اچھی لسی کے بینہ توval آپ نہیں کیا جا سکتا اس لئے لاسٹ میں میں نے ٹرائے کری لسی ملوں مل rook دوکہ بہ Ruots سب سے کبھیل نہ موفbrar اور آپ نے جاندی، سب سے کبھی لسی دے گو یہ جاندی، سب سے یہ تھارکیا – فوجینق نکلور کے رهای ارنلہ غЕНی دنے نوست ربخ لسی اور سب سے کچھ اوپڑک کچھ اوپڑہ اور اس کے لئے بست اس سب سے یاد کری اگر آپ یہ لسی دیکھیں گے اگر آپ یہ لسی دیکھیں گے اس کے ساتھ آپ کو چمچ بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ اسے کھا سکیں مکن ہے اور ساتھ میں یہ میٹھی لسی ہے جو میں نے اورڑا ہے بہت بڑی ہے تو میں یہ لسی ٹرائے کرنے والا ہوں اب اس لسی کو میں کھاؤں یا اس لسی کو پی ہوں کیونکہ اس میں کچھ کھانے کے لئے بھی ہے اور پینے کے لئے تو دیفنیٹلی کھائی ہے تو سوٹا سمیہ کو پہلے تو ٹیسٹ کر پتا کہیں کیسی ہے سوٹا سکیں فائن ایک ٹیسٹی ہے لسی میں نے بنارس میں بھی 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 میکنیا ہے مکھن ہے ملائی ہے تو یہاں پر آپ کو جو سیوہ تھی جاتی ہے بہت زیادہ آمن سر میں کی جاتی ہے لسی اس کا ایک ایکزیمپل ہے یہ مکھن ہے اگر میں اس لسی میں آپ کو مکھن کی قوانٹیٹی دکھاؤں ہے وہ لو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ایک چمچ پہ جو آیا ہی ہوتا ہے اندر اور بھی بہت خوچ ہے بہت سیوہ کی جاتی ہے سریان پہ آپ کی یہاں لسی کی پروپریشن میں میں نے دیکھا کہ یہاں لسی بلکل خالص بنائی جاتی ہے یعنی کہ بلکل پیور پروڈکٹس کے ساتھ بنائی جاتی ہے تو لسی میں یہاں پہ پڑھنے والے مکھن ہو ملائی ہو یا کچھ بھی ہو بلکل پیور ٹی کے ساتھ یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اور یقین مانی ہے مکھن اور ملائی سے ریچی ہے لسی آپ کا پورا پیٹ بھرنے میں سکشم ہے میرے ساتھ ہیں مہیندر سر یہ مہیندر سر کی ہی شاپ ہے خوڑا اوڈیو کے لئے مجھے ماف کیجے گا کیونکہ میں میک نیا بھی میں کہہ رہا ہوں مہیندر کی کتے تائم سے یہ شاپ آتی ہے مہیندر کی کتے تائم سے یہ شاپ آتی ہے مہیندر جی سب سے اپنی چیز ہے یہ لسی کو کھایا جائے یہ کھائی جاتی ہے یا پی جاتی ہے یہ طرح مکھا لاپیرس میں دی جائے ملائی ایر تھی ہیں اب چھوڑا ہے ہاں پہ پاکیزادت ہی جاتی ہے کھاؤ اور بیور دولہ ہی ہے کھاؤ اور بیور دولہ ہی ہے کھاؤ اور بیور دولہ ہی ہے پہنٹیک اور دیچے ان کا شاپ کل لینک ہے وہ بھی میں دیسکرپشن پہ آپ کو میں دے رہا ہوں ایک لسی ہے ایک لسی ہے پیدا لسی ہے یا پیدا اس بے میں متک کروں نہیں م inconveniente мед لسی بےtable ہی ہے پنجاب کے کئی گھروں میں ابھی لسی مٹھی کے گھڑوں میں چند کر کے بنائی جاتی ہے لیکن یہاں پر بھی صرف گھڑے بدل گئے سٹیل میں اور باقی بنانے کا طریقہ بلکل وہی ہے اور رشنیس بھی ایکسیکلی بلکل وہی ہے بھئی جیسے مجھے یہ لسی بہت پسند آئی ویسے ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو امری ساری لسی کا یہ سپیشل اپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا اپنے امری سار کی فوڈ یادرہ کو آگے چاری رکھتے ہوئے میں نیسٹ اپیسوڈ میں ملوں گا اور بھی بنجابی قوزینز کے ساتھ تب تک کے لئے دو ٹیک کیا اور بیٹھ ویشے امید کرتا ہوں ہم دیسار پھوڈ چرنی کیا یہ سپیشل اپیسوڈ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اور اپنے ابھی تک کی حدیث چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں نیچے سبسکرائب تا بٹن دبا کر اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل نہ گولیں تاکہ میرے سبھی نئے ویڈیوز کیانے کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور میں جلدی ملتا ہوں نئے ٹریول پود اور شاپنگ ویڈیوز کے ساتھ میں سب تک کے لئے دو ٹیک کیا اور پیل ریشے